نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دی ادعو ربکم تبرعوں و خفیہ بکارو اپنے رب کو دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں اللہ نے دونوں نمازیں رکھ دی ہیں مغرب عشاء اور فجر جہری ہے اونچی آواز میں اثر اور مغرب جو اثر اور زور کی نماز ہے وہ سرن ہے اور اوورال مزاج دین کا سرن ہے جو جہرن نمازیں ہیں ان کے ساتھ بھی سرن جڑی مئی ہیں سترہ رکھتے ہیں دن رات میں فرض نماز کی ان میں سے چھ جہری ہیں گیارہ سرن ہے عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں بھی سرن ہے مغرب کی آخری ایک رکھت بھی سرن ہے زور کی پوری چار اثر کی پوری چار سرن ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حادثے بڑھنے والوں کو حادثے بڑھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی اوچھی آواز میں ذکر کرے کہ وہ گلہ پھاڑنا شروع کر دے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اسی طریقے سے اتنی آستہ آواز میں کرنا کہ جس میں آپ کے اپنے کان بھی نہیں سن رہے آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی تو اٹلیس نماز اس حال میں قبول نہیں ہوگی ویسے دل میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے آپ ضرور کریں نماز کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اپنے کان سن رہے ہو زبان آپ کی چل رہی ہو صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے اور سنن بن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ ہے ہم نے اپنے دونوں کارڈز پہ بلو اور گرین پہ لکھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہیل رہے ہوتے ہیں تو یہ افضل ذکر ہے لیکن آپ نے اعتدال کو کراس نہیں کرنا بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بحرے کو نہیں سنا رہے تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی کرتن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یعنی بہت اونچی آواز میں نہ ذکر کرو اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے اب یہ جو میں ترجمہ اتنا لمبا کر رہا ہوں یہ اس کے اندر لکھا کوئی نہیں ہوا نانیگی کا ذکر ہے نا برائی کا ہے لیکن یہ کونٹیکسٹ میں واحد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے مگر اللہ کی تو یہ امپلائیڈ ہے کہ یہ اب ریپیٹیشن ہوئی ہے تو طاقت نیک عمال کرنے کی ہمت گناہوں سے بچنے کی تہرے یہی ریکمارمنٹ ہے مگر اس کی توفیق سے مگر اس کی توفیق سے موسیقا